بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں جو ویڈیو لے کر آج رہا ہوں ہوں ہمارے لبورٹ کے شوقین دوستوں کے لئے ہے لبورٹ پالتے ہو بہت سارے چیلنج درپیش ہوتے ہیں تو اس میں سے ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ لبورٹ کے پیروں میں رنگ پڑے ہوتے ہیں وہ رنگ بعض اوقات کئی پھنچ جاتے ہیں اٹک جاتے ہیں لبورٹ کا پاؤں موٹا ہو جاتا ہے کوئی انرجی بگر ہو جاتی ہے تو اس کی ویسے لبورٹ کا پیر سوچ جاتا ہے اور اس کی ویسے برٹ کیا ہوتا ہے پریشان ہو جاتا ہے اس سے اولان نہیں جاتا ہے کونے میں بڑی جاتا ہے تکلیف نہیں ہوتا ہے تو پھر ہمیں اس رنگ کو ریموو کرنا پڑتا ہے تو آپ یہ دیکھیں ہمارے برٹ کا پیر کس طرح سو جیا ہے اور ہم اب اس رنگ کو ریموو کریں گے اچھا رنگز ہیں ایمپورڈڈ برٹ میں بھی ہوتے ہیں لوکل برٹ میں بھی ہوتے ہیں اور اس کے لئے ایک ٹول ہم نے مانگوا ہے ناور سے جو کہ رنگ کٹر کہلاتا ہے اور برٹ کا جو تکلیف ہے یہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس طرح برٹ تکلیف ہے کس طرح اس کا پیرس ہو جا ہوا ہے تو ویسے اقبال صاحب اپنا جو ٹول آپ لے کر رہے ہیں رنگ کٹر وہ دکھائیے یہ دیکھیں یہ ٹول ہے کلاچی میں بھی میرے حال سے اویلیبل ہو گئے کہیں نہ کہیں لیکن ہم میں سے تلاش نہیں کرتا ہے کلاچی میں تو ہمیں لاور سے مگانا پڑا اب یہ دیکھیں اس ٹول کی مدد سے ایرنگ کتنی آسانی سے کٹے جائے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اچھا جب ایرنگ کٹے گا تو تھوڑا تھا برٹ کو زخم بھی لگے گا لیکن خیر اس زخم کو ہم ٹریٹ کر لیں گے اس کو ہم آئسنگ کریں گے برف لگیں گے اس پر اور پھر اس کے بعد ہم اس پر آئیوڈین وگرہ لگا دیں گے تو وہ زخم ہیل اپ ہو جائے گا اور برٹ جو ہے ٹھیک ہو جائے گا اور پھر دوبارہ پہلے کدھر ایکٹیو ہو جائے گا ہلڈی ہو جائے گا کھانے بینے لگے گا اورنے لگے گا ابھی جس طرح کونے ہیں میٹھا ہوتا اس پوزیشن سے اس تقریف سے اس کو نجات ملے جائے گی یہ دیکھیں ہم نے رنگ ریموو کر دیا ہے رنگ بلکل ختم ہو جگا خراب ہو جگا تھا پرانا ہو جگا تھا اس کو ریموو کرنا ہی بہتر تھا اور برٹ کی ہلتھ کے لئے بھی اچھا تھا تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح رنگ ریموو ہو گیا اور کتنی آسانی سے ہو گیا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ اسی طرح کی انفرمیٹک ویڈیو میں آپ سے شیئر کرتا رہا ہوں اسلام علیکم موسیقی